اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے ایک سلوات سرکار قائم مولا کی ذات پر بلند آواز اعوذ باللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ہے جناب کی اجازت میں کوئی شروع کریں ہم کے سامنے ماشاء اللہ ادھر والوں کی بھی اجازت ہے جی ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میرے بھائیوں کی اور آپ کی مولا صحیحت سلامت زندگی مولا مزید عطا فرمائے جتنے ازادار بیمار ہیں مندبر مجتبا سمیت مالک تمام کو شفاہ عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا ازادار بیٹے عطا فرمائے بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے بے گھروں کو مولا اپنے گھر عطا فرمائے ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے آپ کے مرہومین اس خانوادہ کے مرہومین ملت کے شہدہ کے درجات مولا مزید بلند فرمائے شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا مالک تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے حج و زیارات مولا نصیب فرمائے رحمت اور برکت کا مولا نزول فرمائے مارفت آل محمد مولا مزید عطا فرمائے بڑے محترم جوان بزرگان میرے سامنے آپ تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کی محبت شامل حال رہے گی میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گے انشاءاللہ حضرت مریم علیہ السلام پوری زندگی بیت المقدس کے محراب میں گزاری ہے یہ عزت اور شان اللہ نے بطول کی بتائی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت کے بہر نہ جائے وہ بطول ہوتی ہے بلکہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی جناب ہنانا ان کا نام تھا انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ جو مجھے بچہ دے گا میں اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی اللہ نے بیٹی اتا کی اب حضرت ہنانا پریشان ہو گئے کہ بیٹی کو کیسے اکیلہ چھوڑو تو اللہ نے کہا ہنانا تو اپنی منت پوری کر آپ کے کیا کہنے بے گا میں جانوں اور مریم جانے اب یہاں پر میں کراچی کی سرزمین پر یہ جملہ کہے بغیر آگے جائے نہیں سکتا ہوں اور جاؤ زمانے کی مولویوں سے پوچھو کہ اگر منت ماننا بدت ہوتا تو اللہ پوری کیوں کرتا آپ کو واہ واہ جو ہاتھ بلم ہو رہا ہے مولا آپ کے ہاتھوں کو کسی کا مہتاجی نہ فرمائے تو حضرت مریم سارے جنگی بیت المقدس میں جنابی ہنانا چھوڑ کے ایک دن کی مریم تھی جب جنابی ہنانا منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس کے طرف لے کے جا رہی تھی دن بھی میں کہہ رہا ہوں چلو دل بڑھ جاتا ہے لوگوں کا کہ ایک دن کی صحیح ورنہ تو ابھی تشریف لائیں اور وہ چل پڑیں جبکہ میری ماں کو حکم ہے فقہ جعفریہ میں سرکار کی فقہ میں میری ماں کو حکم ہے کہ بچے کو جنم دینے کے بعد کم از کم پورے دس دن جو گلی کی مسجد ہے نا اس کے بھی قریب سے نہیں گزر سکتی یا میں ہوتا تو داد دیتا اللہ کی قسم داد دیتا کہ جو عام مسطور ہے اسے حکم ہے کہ وہ دس دن پورے کسی گلی کی مسجد ہے نا اس کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی یہ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر سبحان اللہ آپ کو واہ واہ انتوجہات کا شکر گزار ہے جعفر آپ کا جو ہاتھ پھیلا گئے ایک دن کی بیٹی کو انکل شاہد صاحب مولا آپ کو صحت سلامتی دے ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر حضرت حنانہ بیت المقدس میں جا رہی ہے بیت المقدس آپ کی کراچی کی کسی مسجد کا نام نہیں قبل ہے اول ہے کعبے سے پہلے جس کے طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی تھی وہ ہے بیت المقدس اس کے اندر جا رہی ہے حضرت حنانہ بیٹی کو اٹھا کر ایک دن کی بیٹی اگر حنانہ ایک دن کی مریم کو اٹھا کر بیت المقدس میں چلی جائے تو سارے خوش ہیں علی کی ماں کعبے میں آ جائے تو موں کیوں بن جاتا ہے یہ ہاتھ تو نہیں ہے نا بھائی جان یہ کشکول ہے جو بارگاہ ہے مرتضا میں پھیلے ہوئے ہیں ایک دفعہ کوشش کر لو ہائے دری گنے چنے سے لمحات ہوتے ہیں سفر بھی کرنا ہوتا ہے پھر وہاں تک بھی آنا ہوتا ہے پھر آپ رہے روزہ بھی ہے آپ افتاری کر کے آتے ہیں پھر آپ نے جانا بھی ہوتا ہے پھر روزہ کے سہری کا ٹیم ہو جاتا ہے چلو یہ بھی عبادت ہی ہو رہی ہے یہ اور کیا ہو رہا ہے یہ چند دن کی بات ہے اور کون سے پھر یہ وقت ملے گا ہمیں اس سے بڑا اچھا وقت کہاں مولا ہمیں دے گا ہم کہتے ہیں کہ آپ قیمتی وقت چھوڑ کے آئیں سارے وقت فضول ہیں یہی قیمتی ہے جو یادِ آلِ محمد میں گزر رہا ہے ساری زندگی بیت المقدس میں گزاری حضرتِ مریم نے اور جب حضرتِ مریم کو ہنانا چھوڑ کے واپس ہیں تو اللہ نے حضرتِ زکریہ کو وحی کی زکریہ جی مالک اس کی ماں کے ساتھ وعدہ میرا ہے کفالت کا نبھانا تو نے اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وقفالہا زکریہ کے پوری زندگی جنابِ مریم کی کفالت حضرتِ زکریہ نے کی ہے جو یہاں پہنچے گا اسے میں دعا دوں گا جو بعد میں پہنچا پھر میرا حق ہے کہ وہ مجھے شاہ باش دے گا پوری زندگی مریم کی کفالت حضرتِ زکریہ نے کی ہے لیکن ایک دن بھی جنابِ زکریہ کے گھر سے جنابِ مریم نے کھانا نہیں کھایا آپ کو واہ واہ میں نے وعدہ کیا تھا بھائی جانکسہ نے بھا رہا ہوں آپ پہنچے ہیں تو میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں کھانا ایک دن بھی جنابِ زکریہ کے گھر سے نہیں کھایا کہاں سے اللہ بھیجتا ہے آسمان سے اور جب بھی حضرتِ زکریہ محراب میں داخل ہوتے ہیں تو کھانا دیکھتے ہیں جنابِ مریم کے سامنے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا بی بی فرماتی من عند اللہ ہے میرے اللہ نے بھیجائے کفیل زکریہ دیکھ کے پوچھتے ہیں کہاں سے اے بی بی فرماتی میرے اللہ نے بھیجے آپ کو واہ واہ یعنی جب مریم کو طلب ہو تو فرشتے کھانا لے آتے ہیں اور جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑھ آپ کو واہ 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 ہے سار کیا بات ہے کیا عبادت ہو رہی ہے کیا روحانیت ہے کیا برکت ہے مرشد کا نعرہ سارے لگا لے بل بل زفیلہ لکہ الانگار مولا آپ کو عباد و شاد رکھیں مولا میرے بھائیوں کو سلامت رکھیں بانیان اور آپ ازدار ہمیشہ خوش رہیں فرشتے آ کر سیدہ کے دروازے پہ کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ تُوَامًا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينُمْ وَيَتِيمُمْ وَاسِيرًا ہم مسکین ہیں ہم یتیم ہیں ہم اسیر ہیں ہمیں توام دو روٹی میں ہوتا نا وہ فران صاحب میں یہی پر داد دے کے فارغ ہوتا ہوں مانگ وہ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی آپ کو وہاں وہاں میرا بچوں جو جوان ہوگا نتنی توجہ فرماتے ہیں میں جانا میں نے اللہ سے بھی سوال کیا تھا کہ مالک میرے مولا علی کے دروازے پر وہ کھڑے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی ایک لفظ کہنے ہیں لفظ نہیں ہے عرش ہے جو آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں اللہ کہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں علی سے ان کا نام آتا ہے جی آتا ہے لے میں نے کہا جی پہلے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسرفیل علیہ السلام اور تیسرے حضرت مقاہیل علیہ السلام بیٹھے ہو جو علی سے مانگ رہے ہیں مولوی وہ علیہ السلام ہے علی کو کیا کہو مرفت ہونی چاہیے پھر ہاتھ بلند ہو جاتا ہے زیدی صاحب مہربانی شکریہ کہلے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو ایک دن بھی حضرت مریم نے جناب ذکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا اس کہانی کو بھی چھوڑیں تو ساری رات لگ جائے کہ اللہ دن زارہ پتن دس دن اسی پہ کرے رہے اللہ کی قسم یہ تو اس کی عطا ہے نا جو دروازہ علم کا وہاں پہ رہے ہیں ایک سجدے کی ضرورت ہے وہ کریمی شہنشاہ دروازہ یہ سا ہے ایک دن بھی حضرت مریم نے جناب ذکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا کھانے اللہ پیجتا ہے اب کتنا زور لگاؤں کتنا پیچھے جاؤں آگے آؤں لفظی آگے ہے بس نہیں وصولی فرمالیں مریم کے کفیل ذکریا ہے کھانے اللہ پیجتا ہے کیا ہم مقابلہ کرے گا بدبودار بندہ میرے مرشد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے کھلاتا بھی ابو حیدر تھک نہ جانا جار تھک نہ جانا جار جس کے چھت پہ علامہ ہاتھ بلند حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ پوری زندگی بیت المقدس کے محراب میں گزاری حضرت مریم نے دس بارہ منٹ گزر گئے پتا بھی نہ جالا جار گھری چلتی رہتی ہے لیکن کھانے اللہ بھیجتا ہے یہاں پالتا بھی ابو طالب ہے کھلاتا بھی ابو طالب ہے ابو طالب کے گھر کا کھانا کھاتا ہے تیرہ پاک نبی میں نے اللہ مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ تو اتنا بڑا ہے کہ سارے بڑے تیرے سامنے چھک جاتے ہیں کیا شان ہے اس کی بھی مریم کے لئے کھانے بھیجے تو بجو کیوں اٹ گئی ہے مریم کے لئے کھانے بھیجتا ہے ہمارے سردار کے لئے بھی بھیجتا ہے ہم خوش ہوتے سلواتیں پڑھتے ناتیں پڑھتے نارے لگاتے کہ ہمارے وہ سردار ہیں جن کے لئے اللہ نے آسمان سے کھانے بھیجے دس دن داد نہ دینا اگلے آٹھ دن لیکن آٹھ دن کی اکٹھی چاہیے مجھے اتنی بڑی بات ہے اللہ کہتے ہیں تو حسین کا ذاکر نہ تھا میں تل سے پوچھ لیتا اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا یہ ہے وہ ہاتھ جن کے دلوں میں علی رہتا ہے بیجن قسم سے آپ کو مولا سلامت رکھے دس دن ہمیں موقع دے دیتے ہیں کہ ہمیں دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں گھٹ گھلے انگر بسم اللہ سار مولا میرے بزرگوں کو سلامت رکھے جتنے بزرگان بیٹھے ہیں جتنے جوان بیٹھے ہیں میرا مالک آپ کو کامیابی آتا فرمائے سیحت سلامتی زندگی آتا فرمائے اس کو پھر کبھی چھڑیں گے یہ ادھار رہا آپ کا دس دن ہے ابھی پوری زندگی حضرت مریم نے بیت المقدس کے محراب میں گزاری مدد کی ہے اب راستہ بن گیا ہے اب سر بھی مارتے رو تو میں آپ سے راضی ہوں چونکہ بات آگے کی ہو جائے گی یا آپ اڑیں گے تو یا پھر آپ مجھے دیکھتے رہیں گے میں بھی آپ کے زیارت کرتا رہوں گا وقت آیا کوئی ایسا اللہ نے حضرت مریم سکسرات کی اور جناب مریم چونکہ بیت المقدس میں بنو اسرائیل کی عورتوں کو در سے توحید دیتی تھی حضرت مریم ساری عورتیں بیٹھی ہیں حضرت مریم نے ان سے فرمایا کہ میں ذرا بہر جا رہا ہوں اور زندگی میں پہلی دفعہ بہر تشریف لائیں بیت المقدس سے کسی چشمے کی پاس جا کے کھڑی ہوں شکل بشری میں جبریل آ گیا اللہ نے جبریل کو بجھا اتنی چپ کر گئے ہو شکل بشری میں حضرت جبریل آ گئے جناب مریم کے سامنے میں خود کو واہوا کروں گا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا نہیں سمجھا سکتا میں اعتراف کر رہا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ بطول نے کسی بشر کو دیکھا خطرات محسوس کیے جناب مریم نے فوراں بولی اور وہ صورت مریم میں آیت ہے وَقَالَتْ بی بی نے فرمایا اِنِّي عَوْزُ بِرْرَحْمَانِ مِنْ قَئِنْ قُنْتَ تَقِيَّا بی بی کہتی ہے میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تُو متقی ہے تو آپ کے کیا کہنے بھائی جان آپ نہ ہوتے تھے یہ مجھے چھوڑ گئے تھے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اللہ کی پناہ نہیں کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں یہاں پر جملہ میں کہوں گا ایک بھائی جان ایک میں ایک آپ دو چار دوست ایسے جنہیں میں واقف ہوں جو میرے ساتھ آتے ہیں باقی سارے مرفت والے بیٹھے ہو لیکن ایک بندے کی مجھے دعا چاہیے اللہ کرے کوئی نکلائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو متعقی ہے تو یعنی جتنی پناہ رحمان دے سکتا ہے وہ مانگ رہی ہے جس کے تم ذکر میں بیٹھے ہو وہ خلیفت الرحمان ہے جیو جیو یہ جو ادھر والے ہاتھ میں اٹھا رہے ہوتا ہے بھائی دیکھ رہے ہو ذکر میں بے توجہ کی حرام ہوتی ہے دعا دو نہ دو توجہ رکھو زیارت میں پڑھتے نہیں ہو میرے قائم مولا کی اسلام علیکہ یا خلیفت الرحمان اے رحمان کا خلیفہ اس کو بھی چھڑیں زیارت روز پڑھتے ہیں جیشن کے بعد بھی آپ ذکر کے بعد بھی پڑھیں گے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا مولا کو سلام کرتے ہیں اس میں یہی زیارت ہم پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں توجہ نہیں فرماتے ہیں جلدی بڑی ہوتی ہے ہر بندہ جلد ہے نا اب کیونکہ فاسٹ زمانہ آگیا ہے فاسٹ فوڈ آگیا ہے تو بندہ کتنا تیز ہوگا ٹھیک ہوگی نا سرکا اسلام علیکہ یا شریک القرآن آئے قرآن کے برابر یہ بھی ریائیتی ہے ابھی ایک دو مربانی یار میں ہاتھ گن دوں جی یہ ریائیت ہے آئے قرآن کا شریک آئے قرآن کا ہم وزن آئے قرآن کا برابر زیارت بھی روز ہم پڑھتے ہیں سوچ بھی روز رہے ہیں شک بھی روز کر رہے ہیں اور میرے بھار میں شہن شاہ کو محلوی کچھ بھی نہ مان قرآن کتنا تو مان جیو جو ہاتھ مولا آپ کے رزق میں برقات عطا فرمائے جو قائم کو سلام نہ کرے جوان ہو کے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو باقی جو بھی ہے لنگر سنگر کرے ہمارا مہمان ہے منتور آئیت سارے بولو علی و علی اللہ علی و علی و علی اللہ علی و علی و علی اللہ حیلی بے شمار سارکار یہ زیارت ہے میرے مالکی زیارتیں دھیر ساری ہیں لیکن یہ وہ ہے جو بچوں کو بھی یاد ہے ہر نماز کے بعد ہر مجلس کے بعد آپ ذکر کے بعد جشن کے بعد پڑھتے ہیں اسلام علیکہ وارس القرآن اس کے بعد میں اڑ بھی جاؤں تھو کوئی بات نہیں ہے کان پگڑ کے کہہ رہا ہوں اے قرآن کے وارس آپ پر سلام یار میری جو بھی جیداد ہے ایک گھر ہے مکان ہے دس روپے ہے لاکھ ہے کروڑ ہے جو بھی ہے اس کا وارس میری اولاد ہے میرا بیٹا ہے وہ ورسہ ہے پہنچنے والوں کو واہ واہ بھائی جان قسم سے مجھے وہ لوگ افران بھائی ملا دی ہے جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا یہ پچھلے سال بھی اشرا پڑھا ہے لیکن آج اس دفعہ زیادہ مزہ آئے گا آپ کو چونکہ چھیڑتے جائیں گے تو چھڑتے جائیں گے اور وہ بھیجتے جائیں گے میں آپ کی طرف بھیجتا جاؤں گا ایک دفعہ دھوات اٹھالو ہے دریئے آپ کے کیا کہنے بیس منٹ ہو گئے آگے چلے رات میں زیادہ دس منٹ پڑ گئے تھے مذرت یار آپ معذرت کر لیں مومن کو تھکانت بڑا ہوتا ہے تھکتا کونے بندے کہتے ہیں فلان چیز روح کی غزہ ہے وہ جو چیز وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے یہی روح کی غزہ ہے اللہ اکبر آئے وارث قرآن آپ پر سلام نہیں میں ہوتا تو داد دو یہ کہ فارغ ہوتا پھر آپ بھی کمال ہیں لیکن میں بھی سنتا اچھا ہوں سننا بیار کسی کو نہیں آتا جن کو آتا ہے وہ تو استعمال فن کرے اپنا مولا کی طرف سے اتیہ ہے سمات بڑا فن ہے سرکار اے قرآن کے وارث آپ پر سلام آپ کی ملکیت کا وراثت کا وارث آپ کی اولاد میری وراثت کی مالک میری اولاد بھائی جان کی وراثت کی مالک علی شان بھائیوں کی وراثت کی مالک ان کی اولاد میں اپنے باپ کی وراثت کا مالک قائم کو سلام کر کے کہہ رہے ہیں قرآن کے وارث تجھ پر سلام پتہ نہیں میرے باروے شہنشاہ کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے کلام اللہ کا ہے وارث باروے دا تھوڑی ہو گئے جی نہ 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 دنڈی نہیں مارنی ہے آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو میرا حسنہ بھائی جن بلند ہو جاتا ہے یہ جو بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میری ٹیک بن جاتے ہیں بزرگوں کے ہاتھ میرے لئے دعا بن جاتے ہیں آپ کو واہ واہ سر ادھر والے بزرگ جوان بچے سامنے والے بھائی جان سارے کو سب کو واہ واہ کر رہا آگے آگے تشریف لے آگے مل کے بیٹھے تو زیادہ سواب ہوتا ہے بھی جگہ ہے لیکن چلو مل کے بیٹھے آگے آجے آگے آجے یہاں تھوڑا کہہ رہا ہوں آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو آجے 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 تاکہ زیادہ لطف مجھے بھی آئے گا آپ کو بھی آئے گا ہزار پر لٹسک کھڑے سبہان اللہ سبہان اللہ آپ کے کیا کہنے نیا قرآن کے وارث آپ پر سلام آئے خلیفة الرحمن اللہ کے دو اسم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے رحمان پھر رہیم دولوں کا یہ ایک ترجمہ کیا ہے جب پہلے دن قرآن پڑھا تھا تو اس میں بھی یہی تھا ہمیں یہی پڑھایا گیا آئے بہت بڑا رحم کرنے والا آئے بہت بڑا رحم کرنے والا پھر چھپ کر گئے رحمان کا معنی بھی بہت بڑا رحم کرنے والا رحیم کا معنی بھی بہت بڑا رحم کرنے والا جب معنی ایک ہے مطلب ہی ایک ہے ترجمہ ہی ایک ہے نام دو کیوں ہیں سلام ہے یار آپ کو آپ نہ ہوتے تو قسم سے میں پتہ نہیں اندر سے اندر گھوڑ گھوڑ کے بار جاتا آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دل بھر لگ جاتا ہے آپ کے ساتھ دونوں کا معنی ایک آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گئے مولا رحمان بھی ایک رحیم بھی ایک مطلب کیا فرماتے ہیں رحمان وہ پوری کائنات کے لیے آپ کے کیا کہنے یہ جو تین چار دوست بیٹھے ہو کیوں سوچ میں پابند ہو یار جارہ خوش ہو جاؤ ہاتھ اٹھاؤ مولا آپ کو خیرات عطا فرمائے گا میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں رحمان وہ پوری کائنات کے لیے تو مولا رحم رحیم کہتا ہے وہ پھر علی والوں کے لیے علی ہے جو دروازے سے بہر کرو آپ بھی اندر آ جاؤ لنگر کے ٹائم نہیں آنا شکلیں میں نے دیکھ لی ہے ہاں ہاں بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے بسم اللہ سب کے سیت و سلامتی کے لیے سب علی والے سلامت رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں ہاں جی آپ سلامت رہے ہیں آپ جی ہیں رحمان وہ پوری کائنات کے لیے فرمائے جو فیراؤن جیسا ملاؤن شداد جیسا خبیص ابو جہل ابو لہ بھی یزید جیسے بغیرت یہ جو چلتے پھرتے اور سانسے لیتے رہے ہیں یہ اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے اب یہاں پر ایک لفظ بچوں کو سمجھانا ہے مجھ سے جو بزرگان تشریف فرمائے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو ان کو سبق سنانا ہے بچوں کو سمجھانا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ عربی کا لفظ ہے اللہ کہتے ہیں میں زمین پر خلیفہ بنا کے بیجنے لگاؤں تو خلیفہ کا معنی خلیفہ ہے اس کا معنی اردو میں ہوا ہی نہیں فارسی والوں نے اس کا کوشش کی ہے انہوں نے یہ کوشش کی وہ کہتے ہیں میرا بارمہ رحمان کا خلیفہ ہے یہ زین میں رہے وہ کہتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اصل کی جگہ پر بیٹھ کر اصل والے کام کر سلامت رہو یار سلامت رہو یار آپ نے میرا حسنہ پڑھا دیا ہے مجھے لگ رہا ہے میں قائم کی ریت میں واقعی نوکری کر رہا ہوں ایسی مشکل باتیں آپ سن رہے ہیں بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے خوکر صاحب یہ برادران شبیر بھائی بھائی جان بھائی جان آپ برادران بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے جو اصل کی جگہ پر بیٹھ کر اصل والے کام کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے میرا قائم خلیفت الرحمان ہے وہ رحمان پوری کائنات کے لیے ہے آج بھی اگر بطول کا دشمن چھکا پی رہا ہے تو اس لیے کہ وہ رحمان کا خلیفہ ہے دا تھوڑی ہو گئی ہے میرا دل لگ گیا تھا آپ نے پھر توڑنا شروع کر دیا ہے کبھی بول پڑتے ہو کبھی چپ کر جاتے ہو مجھے اللہ کی قسم ممبر کی قسم مولا کی علم کی قسم ذکر کی قسم مذکور کی قسم قائم مولا کی نالین بھائی جان بسم اللہ قائم کی نالین کی قسم سیدہ کی پاک عزت کی قسم اتنی قسمیں کھائی ہیں پھر بھی کوئی شک کرے تو وہ ہاتھ باندھ کے بھی بیٹھا جائے تو میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں جب میرا شہنشاہ ظہور فرما کر کوفہ کے ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوں گے تو اپنے خطبے کا آغاز انہی جملوں سے فرمائیں گے فرمائیں گے آج کے بعد میں اپنی دادی بطول کے ہر دشمن پہ رزق حرام کر رہا ہوں آپ کا ہاتھ میرے لئے دعا ہوتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھا رہے ہو آپ سلامت رہے سباہ ادھر والے میربانی کریں گے ہی گریہ بے شمار سارے بے شمار بے شمار ہتھ بلند کرو ہی گریہ سباہ اللہ آپ کے اسکری مولا سے پوچھا گیا گیاروے شہنشاہ سے جس کی حیبت سے کائنات کانپتی ہے کہ مولا اللہ نے جو رزق خلق کیا ہے وہ کس کے لئے فرمایا ہمارے شیعوں کے لئے تو اس نے کہا مولا خلق ہمارے لئے ہوا ہے ہم روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں لکمیں گن گن کے کھاتے ہیں اور آپ کے دشمن کے بعد دھیر لگا ہوا ہے چلال میں آگیا میرے مولا پیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اللہ ہو اکبر سرکار فرماتے ہو انتظار کرو مولا کس کا فرمائے میرے قائم کے ظہور کا ہے نا ایسا بھجا مولا قائم کے ظہور کے بعد کتاب میں جو ستا رہے وہ وہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آگے انداز میرا اپنا ہے اس انداز کی مجھے قیمت چاہیے یہاں یہ مجھے بتا دینا چاہیے سرکار فرماتے ہیں میرے بیٹے کے ظہور کے بعد جو ہمارے شیعہ ہوں گے ہمارے موالی حلالی ہوں گے ان کے سروں پر سونے چاندی ہیرے جوارات کے ٹوکرے ہوں گے اور جو گلیوں میں پھیرے مار مار کے آوازیں لگائیں گے صدقہ لائلو خیرات لائلو جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو تم بھی خیرات لائلو مولا کی بارگاہ سے زکاة لائلو سلامت رہو یہ ہی ہماری پرورش ہے ہمارا بچہ پاکٹر پیلٹ انجینئر بھی بن جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں پر اتنے نہیں ہوتے جس دن وہ زنجیر چلالے ہم کہتے ہیں کامیاب ہو ہم کہتے ہیں آج ہم کامیاب ہو گئے شکرم مولا کہا کہ نسل حلالی ہو گئی ہے اللہ اکبر آدھا گھنٹہ بچ گئے آپ کا خلیفہ تو رحمان ہے میرا شہنشاہ رحمان وہ پوری کائنات کے لیے رحیم وہ صرف مومنین کے لیے رعو فم بالمومنین آئے آئے اور ایک لفظ کہہ دوں ہدیہ کر رہا ہوں ازادار تشریف فرماؤ ماتمی تشریف فرماؤ میرے مولا کے حبدار تشریف فرماؤ کربلا کی ریت پر بیٹھ کر مدینے میں نہیں کربلا کی ریت پر بیٹھ کر اکبر کے بھاگوانے اللہ کے ساتھ رحمانیت کا سعودہ کیا ہے اللہ کی قسم رحمانیت کو خرید آئے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم علی کے نوکر حسین کی عزدار پریشان کھڑے ہوں گے تو میرا بادشاہ حسین علیہ السلام اپنی مسرح سے اٹھ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا مالک تو رحمان ہو کے یزید اور فرعون کو روٹی دے سکتا ہے میں تیری صفت کا خریدار ہو کے انہیں جنت بھی نہیں دے سکتا نہیں گنے گا اللہ تیرے گناہ یار اللہ کی قسم ہے اللہ نے تیرے گناہ نہیں گننے سب سے بڑا گناہ ہے علی کی دشمنی بس وہ نہ کرو باقی کچھ نہیں کہتا باقی کفر اور باطل اور تغیان کو جڑ سے اکھار کے پھینکنے والے علی جیسا شہنشاہ نے یدللہی ہاتھ سے ظلفکار چلائی ہے نہیں ہے علی کی زیارت میں کہ کفر کو جڑ سے اکھار کے پھینکنے والا میں نجف گیا تھا پچھلے سال دسمبر میں تو امیر المومنین کو جا کے میں نے سجدہ کیا سجدہ کر کے میں نے امیر المومنین سے اپنی سی اردو میں سریکی میں اپنی زبان میں علی سے بات کی علی کے سامنے کون سی ہم نے وہ جو حقیقت ہے وہ علی کو پتا ہوتا ہے تو اسی میں بول پڑنا چاہیے میں نے کہا یا علی بندے آپ نے بھی بڑے مارے ہیں یا علی 35-36 جنگیں آپ نے ظاہری زندگی محصطفیٰ میں لڑی ہیں بہت طریقہ ترجنگیں آپ نے محصطفیٰ کے بعد لڑی ہیں تیری زلفکار نے بڑے بندے مارے ہیں اللہ اور رسول کے دشمن علی فرماتے ہیں مارے ہیں علم کی قسم ہے واہ واہ مجھے واہ واہ دو یار میرے دل کرتا ہے میں خود کو میں نے کہا یا علی لیکن اپنے زلفکار سے بڑے بندے اتنے نہیں مارے جتنے محمد نے غدیر کے اعلان میں مارے ہیں آئیت زہدی صاحب ماشاءاللہ کسے اور کا بھی تیل ہو تو کر سکتا ہے ہاتھ بلند فرمالو خیرات لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکہ یا شریک القرآن اسلام علیکہ یا وارث القرآن اسلام علیکہ یا محافظ القرآن والایمان اسلام علیکہ یا خلیفة الرحمان اسلام علیکہ یا امامی و امام الانس و جان سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے کیا کہنے ہیں بی بی کہتے ہیں میں تو اشتر رحمان کی پناہ مانگتی ہو آپ میرے ساتھ تھے بہت اچھا میرا بچہ اگر تو متعقی ہے تو پریزگار صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہمارے نزدیک متعقی وہی ہے جو نماز روزہ شبہ دار ہو مسلح پہ ہو یہ اچھی بات ہے میں اس کو انکار تھوڑا کر رہا ہوں ہاں ہاں عبادت خدا کرنی چاہیے علیکہ شیعہ کو اچھی لگتی ہے واجب ہے ہے ہی آپ پر واجب ہے کہا ہی اس نے آپ کو ہے یہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے خوش ہو رہے ہو قسم سے میں آپ کو دل سے دعائیں دے رہا ہوں اور یہاں دی ہوئی دعا کو مولا قبول جلدی فرماتا ہے اللہ کے ساتھ منا بتلاب کسی بندے کے ساتھ بیٹے بھی ہو تو پیار جس سے زیادہ ہونا کام اسی کو بتا ہی رکھتا ہے گھر میں بیٹھے تو وہ کہیں وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے اسی کا نام لیے جائے گا چھے کھڑے پتہ نہیں کتنا پیار ہے اللہ کو علی والوں سے سارے کام ہی ہمیں بتا رہا ہے اور جس دن ہم شیعہ نماز پڑھتے ہیں اس دن نماز اڑتی ہے اور باقی باتیں پوچھتے ہیں آج کیا ہو گیا کہتی ہیں آج مجھے علی والے نے پڑھائے سبحان اللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ بری بات نہیں ہے نراز بھی نہیں ہو جانا جلدی نراز ہو جاتے ہو نماز کی بات کرتے ہیں تو کہاں نہیں آپ پھر گیا یہ ایسا نہیں ہے مصطفیٰ بھی نماز کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں مرتضیٰ بھی فرماتے رہے ہیں السلاة و میراج المومنین وہ علی کی ولایت ہے جو میراج ہے یہ واجب ہے اس سے بندے کا نفس پاک رہتا ہے تحر رہتا ہے پاکیزہ رہتا ہے علی علی کرنے کا مزا آتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے اللہ کے سجدے کے ساتھ حجت کا سجدہ واجب ہے یہ یاد فروع کا اصول کافی جواب کی کتاب ہے اس کے دو باب ہیں اصول کافی پہلے فروع کافی ہے پھر اصول کافی ہے فروع کافی میں یہی بتایا گیا نماز روزہ حج زکاة وہ بھی سرکار کے فرمان کے مطابق بتایا گیا ہے اسی میں ہے کہ جو بھی مومن نماز پڑھے چاہے گھر بھی پڑھے یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر بھی کہہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کیا لحمدکہ نے شروع کیا تو آپ کو یاد آ گیا کہ ہر میں نے اقامت نہیں کہی تو نماز کو اختتام نہیں کہ اس کو وہیں پہ روکیں اور پھر واپس جائیں اور اقامت کہیں آپ کو سبحان اللہ جی چاہے گھر میں پڑھ رہا ہے اکیلہ علی کا شیعہ سرکار سے پوچھا گیا سرکار اچھا دیکھ سے مولا اقامت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اقامت بھی کہہ اور کہتے ہیں قد قامت سلات تحقیق نماز کھڑی ہو گئی تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں فرماتے علی کا کوئی شیعہ بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھتا مولا گھر میں اکیلہ نماز کے ساتھ فرمایا اللہ فرشتوں کی دو صفحے کھڑی کرتا ہے اس کے دائیں بھائے اس لئے اقامت کہنا تقریبا تقریبا مستحب موقدہ ہے تاقید کی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو واہوائے جی اس لئے آپ کوئی بھی نماز پڑھے وہ اکیلہ نہیں علی کا شیعہ فرشتے آ جاتے ہیں اس کو سواب جماعت کا ہوتا ہے اور میں تو حیران ہوں کہ جب بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا اس کو بائیں کان میں یہ اقامت کہتے ہیں اور اس کو بھی کہہ رہے تھے قد قامت سلاح تحقیق تیری نماز ہو گئی قیم ہو گئی کھڑی ہو گئی جو بھی ترجمہ کرو اور یہ بھی آپ کے مولا سے پوچھا گیا ریان صاحب کہ مولا وہ تو بچہ ہے مسجد بھی نہیں کیا اس کو پتہ نہیں نماز ہے واجب بھی نہیں بے شعور ہے اس کو تو یہ بھی نہیں بتا اببہ اممہ کون ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز قائم ہو گئی پڑھی نہیں فرمایا سلاح نام ہے میرے داد علی کا بچنا بھئی یا علی زبان اللہ ہاں السلاح المومنین علی کی ولایت مومنین کے سلاح ہے فرماتے ہیں نا سیام المومنین مومنین کا روضہ میں علی ہوں اور ایک حدیث یوں بھی ہے یہ بھی آپ کے چھتے مولا سے ہے مولا سلاح کیا ہے مولا سے پوچھا گیا مولا نماز کیا ہے سلاح روضہ کیا ہے زکاة کیا ہے حج کیا ہے سرکار فرماتے ہیں ہماری مرفت کا نام نماز ہے فرمایا ہمارے نانے کی مرفت کا نام روضہ ہے دیکھو آپ کا مقام کیا ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہو فرمایا سلاح ہماری مرفت ہے سیام ہمارے نانے مصطفیٰ کی مرفت ہے اور زکاة فرمایا ہمارے شیعوں کی مرفت کا نام نا دھوڑیوں دویا رہی ہے اور مولا حج کیا ہے حج 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 فرمایا حج یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کو پہچان کے ان پر لانت کرنے کا نام اگر علی کے دشمن پر لانت نہیں کی تو پھر پیسے ہی بھرے ہیں حج نہیں ہے آپ پھر خرچہ خرچہ ہو گیا ہے روشان تھک گئے تو ٹھیک ہے ورنہ حط بلند کر لو ہی لری تھک گئے ہو یارا آپ سے دعا مانگے پھر کل شروع کر لیں گے کیا حکم ہے آگے چلیں گے بس کریں یارا ہے اجازت تھوڑی سی جو نہیں کہہ رہے ہو آپ کی طرف سے تو نہ سمجھو لنگر کھلوا دو ترکر کے آج ہو میں بیٹھا ہوں لنگر مولا کا ہے جتنا دل کرے کھائیں بے بہا ہوتا ہے ماشاءاللہ فرمایا میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے تو مالک ہم تو متقی اسے کہتے ہیں جو گھاری نہ جائے مسجد سے اچھی باتیں رہے ہیں میرے پر ہم پر احسان دھوڑا کر رہے ہیں جو محلے کا نماز ہی ہوتا ہے نا بڑا وہ تسبیحات ملے کر بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے بابا جی ہم پر احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہو اپنا واجبتہ کر رہے ہو بے جان آپ کی داد چاہیے بزرگان کی دعا چاہیے اور بچوں سے میں سمجھا لوں گا میرا اللہ تو ہی ہمیں بتا دے ہم تو پھسے لوگ ہیں متقی تیری نگاہ میں کون ہے بچے کو یاد ہے اللہ کہتے ہیں یو منونہ بالغیب جو کسی غیب پر ایمان لکھ سبحان اللہ اب تھکی تھکی داد ہو گئے یہ پڑھا بھی رہے ہو یہ بھی فرماتے ہو کہ پڑھ پڑھ ہیدر 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 ہاتھ بڑھن کر کے تھک ہے نہیں ورنہ پھر دعا مانگتے ہیں ہیدر پھر پڑھے میں دم ہو تو تھو رہا ہوں چاہ بولنا ہے ہیدر سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو اجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بولے بی بی میں بشر نہیں ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مرسل ہوں فرشتہ ہوں شکل بشری میں آیا ہوں ہوں مفرشتہ ہوں مفرشتہ کیسے آیا میں آپ کو غلاماً زکیہ ایک زکی بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں آپ کو باو ہے آگے بی بی نے فرمایا مجھے بیٹا مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا درتے درتے پڑھنا پڑتا ہے تو قرآن ہی مجھے بیٹا کیسے کائنات لکھ دو تو جملہ نہ کہتا اللہ کی قسم میں علی شہنشاہ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں آپ سے بھی داد نہیں بنتی نہیں ہے داد جبریل بھی داد دے تو تھوڑی ہے جسے بشر مس نہ کر سکے اسے مریم کہتے ہیں جسے علی نہ چھو سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں کدھر چلے گئے ہیں کچھ لوگ اللہ کہتا ہے میں نے علی اور بطول کے درمیان میں فاصلہ رکھا ہے حد رکھی ہے یہ مل کے بھی نہیں مل سکتے یہ دلائی ہاتھ رکھتا ہے علی علی کا بندے والا ہاتھ بھی نہیں ہے واہ 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 آپ کو واہ واہ جو حران ہو گئے ہو کیا عقیدہ رکھتے ہو کچھن سے بہر نکل کر چوتھا کو مان اپنے جیسے نہ سمجھا کر باپ بیٹا میاں بی بی رشتے یہ نہیں ہے یہ تیرے اور میرے سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ ہمیں اللہ نہ کہے ورنہ ایک گھر کا رشتہ میں تجھے بتا تو پھر بتا کے اس گھرانے کی کہانی کیا سناؤ مصطفیٰ سیدہ کے سامنے آ جائے تو سیدہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتی ہے میرے بابا آ گئے بی بی سرکار کے سامنے چلی جائے تو مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتی ہے میری ماں آ گئی ہے الفاطمہ تو امی ابیہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے جس کی چھت پہ علام ہے بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا جوان ضرور ہاتھ اٹھا لیں گے تمہاری تو گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے نوکار غازی کے جو غازی کا نوکار سار اٹھانا عجز سیدہ کو ماں کہنا جناب مصطفیٰ کی حسرت تھی وہی بطول فرماتی ہے میرا بیٹا باس ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جائے اللہ اکبر سبحان اللہ میں تجھ سے رحمان کی پنہ مانگتی ہوں اگر تم متعقی ہے تو اپنے اپنی مرضی کی عالم سے پوچھنا مولوی سے نہیں تو تجھ سے روٹی مانگ کے کھاتے ہیں وہ تجھے دین بتائے گا دین بتانے کے لئے خوددار ہونا ضروری ہے چاہے بھوکا بھی رہے مانگے نہ پھر دین بتائے گا علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں اہل سنت سے بھی پوچھیں تو بسم اللہ شیعہ علماء سے بھی پوچھیں تو بسم اللہ اور میں علماء کے دھرتی پہ بیٹھا ہوں بڑے بڑے نام ہیں گزرے ہیں اس شہر کے کہ حضرت جبریل شکل بشری میں ہے شکل بشری میں ہے شکل بشری میں ہے شکل بشری میں ہے یہ نہ آپ نے پوچھا نہ ہم نے بتایا کہ وہ کس کی شکل میں ہے آپ نہ ہوتے تھے یہ چھپ کر گئے تھے کس کی شکل میں آئے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شکل محمد میں آیا تھوڑی داد ہے علی کا نام لیتا تو اٹھکڑے ہو جاتے محمد علی کا بھی مولا ہے یعنی ایک لمحے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار محمد کی شکل اختیار کی تو مریم جیسی بطول کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا یہ موجہ جبریل کا نہیں محمد کی شکل کا ہے ہاتھ یہی پہ رکھنا میرا دل کر گیا ہے جاتے جاتے جملہ کے جون ٹائم بھی آپ کے ختم ہونے والے آپ دس منٹ بچ گئے جعفر کے پاس نہیں بولو گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا باقی بیٹھے تو بھارے کی رئیت ہو اوہ محمد کی صرف شکل جبریل اختیار کرے تو مریم کو بیٹا دے سکتا ہے جس کے ذکر میں تم بیٹھے ہو یہ شکل میں محمد نہیں سارا محمد حیدر 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 کالے ایک ادھر تپا اور بھی لگوائے ساؤنڈ کا یار مدھا ہے ہمیں برا ایک ادھار ہوگا نا تو ادھر مو ہوگا تو زیادہ لطفائے گا کالے اندر جی غدیر کے میدان میں حضرت مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا کہ انشاءاللہ ایک دفعہ محمد بھی رہے گا اوہ یار تھک گئے ہو ایک دفعہ محمد بھی رہے گا لیکن ایسے نہیں آئے گا جیسے آج کھڑائے فرمایا آج سمجھانے آیا ہوں پھر دھرانے ہوں گا ایک لفظ کہوں مولا کے سمجھانے بھی بھیجائیں مولا نے اور جاتے جاتے میں آگا کرے شارے پہنچ جائیں ورنہ پوری زندگی ہم نے ظلفکار علی کے ہاتھ میں چلتے دیکھی ہے اب زمانہ محمد کے ہاتھ میں یہ مقام محمد ہے علی کعبے میں آئے تھے محمد کعبے پہ ایسا ہے نا بجا کہ جب آپ کے شہنشاہ تشریف لیں گے تو کعبے کی چھت پہ آئیں گے یار بچے جانتے ہیں اس میں تو کوئی دوب بات ہی نہیں ہے شکل محمد حضرت جبریل نے اختیار کی تو مریم کو بیٹا دے دیا اور یہ سارے محمد ہیں اولونا محمد آخرونا محمد قلونا محمد اوساطونا محمد ہمارا درمیان والا محمد آخر والا محمد ہم سارے محمد ہمارا پہلا محمد وہ شکل اختیار کرے تو مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو جو میرا پردے والا سینشاہ ہے وہ ایک مومن کو بیٹا نہیں دے سکتا اس پہ سوچی جا رہا ہے زمانہ جی وہ زمین سے ہوگا کے بھی دے سکتا ہے وہ تو چونکہ شریعت اقاضے ہیں جو آل محمد توڑتے نہیں ہیں کہ وہ ایک جو ہے نظام اللہ کا وہ قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے ورنہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اختیار رکھتے ہیں صاحب العمر رہے تیرا شہنشاہ اللہ کے عمر کا مالک آپ ٹھیک ہے ٹھیک گزارہ ہو گئے آپ کا بھی قصور نہیں ہے ویسے بھی مطلب ایک پچاس منٹ ہو گئے اللہ کے عمر کا مطلب ایک پچاس منٹ ہو گئے یہ ادھار رہا کل اسے یہیں سے شروع کر لیں گے آپ کا ادھار رہا چونکہ یہ بھی تھک گئے اب تو میرا بھی اب تھکے تھکے لوگوں سے کیا پھر مشکل میں پڑھائیں ان کو آج کی مافی دے نا کل آپ آئیں گے تو یہیں سے شروع کر لیں گے یہ سارے محمد ہیں ترجمہ کیا جاتے ہیں کل ہم چودہ کے چودہ محمد ہیں چودہ کا ترجمہ کس بات کا ہے بھئی کل کا مانی چودہ تھوڑا ہے اس گھر کا علیہ اس گھر بھی محمد ہے اس گھر کا باس بھی محمد ہے آپ تو اوسط سمجھ میں آ رہی ہے نا اور آپ کے اسی ساتھویں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ سارے محمد ہیں سارے علی نہیں ہیں فرمائے سارے علی ہیں تو مولا پھر آپ کے نانا نے یہ تو فرمایا کہ ہم سارے محمد ہیں یہ تو نہیں فرمایا ہم سارے علی ہیں فرمائے لوگوں سے ایک علی نہیں پرداشت ہو رہا بھاگ جاتے لوگ آپ کو بابا ہے حیدریہ علی علی مالک کو نعرہ لگا لو اور جس شہنشاہ معظم کے ذکر میں آپ تشریف فرما ہے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے بھاگ جائے زمانہ یہ جو آپ واہ واہ کر رہے ہیں نا بڑے موالی ٹھیکے دار آپ بھی مجھے پتھر مارے اگر اصل قائم پڑے تو ہاں پورا چیلنگ کر رہا ہوں ورنہ آئے بیٹھک میں بیٹھ کر مفت میں نہیں میں تجھے بتاؤں گے یہ پردے والا کیا ہے نام لوں تو آپ موٹ کے کہیں گے بڑے 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 سارے بڑے اور اس کے بھی سارے بڑے اس کے پیچھے کھڑے ہوں آج سارے خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آج میرے مولا کی رئیت کے چہروں پر مسکرات ہے ہاں جی اس کے بھی سارے بڑے ہیں ہوں امیر المومنین اپنے حق کسی کو دیں گے مصطفیٰ اپنے حق کسی کو دیں گے حسن مجتبا اپنے حق میرے مال کر دیں گے حسین شہنشاہ اپنے حق دیں گے سید و ساجدین اسکری مولا تک سارے اپنے اختیارات اسی کے نام کر دیں گے اور کہیں گے اب ہمارے فیصلے بھی تو کر یہی وجہ ہے کہ میرے اسی مولا کا فرمان ہے کہ ہم آل محمد مخلوق میں ایسے رہتے ہیں جیسے چراوا بکریوں میں رہتا ہے اس کا نہیں پتا چراوا کا بھی نہیں پتا آپ کو بکری کا بھی نہیں پتا چراوا جس طرح چراوا بکریوں چرانے والا بکریوں میں رہتا ہے ہم ایسے ہی رہتے ہیں صورت کاف میں اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں قبروں سے اٹھاؤں گا سائقن و شہیدہ ایک تمہارے ساتھ تمہارا گواہ ہوگا اور ایک ہنکانے والا ہوگا اب تو پتا چال گیا نا جس طرح چراوا بکریوں کو ہنکاتا ہے چل جی جی تو مولا سوچنے والی بات ہے کہ اپنی مثال سرکار نے چراوا سے دی ہماری بکریوں سے دی وجہ ختم ہوگی بات کل پھر یہیں سے شروع کریں گے یہ یوں ہے کہ مثلا بکری کی بولی اور ہے چرہوے کی بولی اور ہے ٹھیک ہوگی نا جی بکری کی خوراک اور ہے چرہوے کی خوراک اور ہے بکری کی جنس اور ہے یہ سارا منطق میں پڑھ رہا ہوں یہ منطق کے کلیے ہیں اس کے جنس نو یہ سارے منطق کے کلیے ہیں بکری کی جنس اور ہے چرہوے کی جنس اور ہے بکری کی نو اور ہے چرہوے کی نو اور ہے بکری کی رہنسین کا طریقہ اور ہے چرہوے کی رہنسین کا طریقہ اور ہے ٹھیک ہوگی نا جی بکری کی بولی اور ہے چرہوے کی بولی اور ہے مثلا میری پیس پچیس بکریوں میں سال دے رہا ہوں وہ بہر دھوپ میں کھڑی ہیں میں اندر چھاؤں میں بیٹھوں ان سے میں کہہ رہا ہوں اندر آ جاؤ بہر دھوپ ہے نہیں آئیں گی پیاسی ہو پانی پیلو نہیں پیئیں گی چرا بھوکی ہو گھاس کھالو نہیں کھا رہی افران بھائی آگے بھی تو کیوں پریشان بیٹھے میں نے کہا بھائی جانبکریاں بھی میری ہیں ہوں بھی مالک کر بھی ان کے بھلے کی بات رہا ہوں مانی نہیں رہی انہوں نے کہا تو یہ پاگل آدمی ہے تو اپنی بولی میں بول رہا ہے وہ کہاں تیری بولی سمجھے گی اسی پر آجاؤ بس ختم دعا کے قریب آگئے سر احمد تمام ہو گئی تھکانہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کل پھر انشاءاللہ جتنا آپ سنیں گے اتنا ہی پڑا جا سکتا ہے اچھا جی میں اپنی بولی میں بول ان کی بولی میں بولوں میں نے ایک بندہ سے میں مادد مانگتا ہوں ایک بندہ میری مدد کرے میں نے اپنے میار کو پست کیا اپنے آپ کو بکری کے میار پہ لے آیا بکری کی ہدایت کے لیے تاکہ بکری تکلیف سے بچے بھوک سے بچے گرمی سردی سے محفوظ رہے تو میں بکری کی بولی میں منمین آنے لگا جبکہ یہ میری بولی نہیں میں انسان ہوں اللہ نے مجھے اس سے افضل بنایا ہے لیکن بکری کی ہدایت کے لیے میں بکری کی بولی میں بولنے لگا اب میں آگے آگے بکری ہیں پیچھے پیچھے کیونکہ بول ان کی بولی میں رہا ہوں گھاس بکھا رہی ہیں گرمی سردی سے بچ رہی ہیں جو کہہ رہاں مان رہی ہیں واہ 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 اپنے آپ کو دع دینا کہ جرم نہیں ہے نہ حرام ہے ہو سکتے ہیں آپ تھک گئے ہوں میں تو ٹھیک ہوں نا جولی پھیلا کے ویسے بیٹھا ہوں میں بکری کی بولی میں بولا اس لیے کہ بکری کو ہدایت ملے بکری کی تکالیف اور دکھ دور ہوں میں اس کی بولی میں بول رہا ہوں وہ اس کا فیدہ ہو رہا ہے آگے تو بکری کی حرام زدگی بکری کی بے حیائی کہ وہ مجھے اپنی بولی میں بولتا دیکھ کے کہ یہ تو مجھ جیسا ہے جو ہاتھ بلند ہو رہے فرقان بھئی قسم سے خرید لیا انہوں نے آپ کے ہاتھ دعا بن گئے ایک باری تو ہاتھ بلند فرمالو ہی بری فرماتے ہیں ہم ایسے رہتے ہیں محسن بھائی جیسے چراوا بکریوں میں رہتا ہے انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے یہ صورتیں بھی اختیار کیں یہ شکلیں بھی اختیار کیں یہ بولی بھی بولے ورنہ ان کی بولی توحید والی ہے وہ وہی بولی بولتے ہیں جو اللہ بولتا ہے جس کی زبان ہے وہی بولی نکلے گی نا بندے کی زبان سے بندے کی بولی نکلے گی اللہ کی زبان سے اللہ والی بولی نکلے گی کہتے بول تم رہے ہو نہیں میں بول رہا ہوں مثلا میرے گھر میں درخت لگا ہوا ہے وہاں بکری اور بکری کا بچہ باندھا ہوا ہے میں دونوں کے سامنے درخت پہ چڑ گیا بکری کی بچے نے اپنی ماں سے کہا امہ دیکھو ہمارے مالک کا موجزہ بکری کے نزدیک موجزہ ہے درخت بچھڑنا کیوں؟ کیونکہ وہ خود درخت بچھڑنے سے آجز ہے میرا موجزہ وہ نہیں ہے میری وہ عادت ہے جو پہنچ جاتے ہو کنجور سینہ کیا کرو یار بس ختم ہوگی ہے میری پڑھائی بکری کے نزدیک موجزہ ہے لیکن میری وہ عادت ہے فطرت ہے درخت بچھڑنا یہ میرا موجزہ نہیں ہے آئیے چودہ کے چودہ زمین سے لے کر ہجاب عادیت کے اندر بھی چلے جائے ہمارے نزدیک موجزہ ہے ان کی عادت ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں اگر پہلا محمد وہاں جا سکتا ہے تو آخری کیوں نہیں جا رہا رات بتایا تھا یہ تو رہائی وہی ہے ابھی بھی وہی ہے مولا کی بلایت کی قسم آسمان سے پتہ نہیں جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تجھ ختم ہوگی پڑھائی اس کو پھر یہیں سے چھیڑیں گے چوتھی آسمان سے حضرت عیسیٰ تشریف لیں گے وہ بھی وہیں پہ منتظر ہے اللہ کامی تین کرتا ہے اللہ روزے نہیں رکھتا رکھواتا ہے اللہ نمازیں نہیں پڑھتا پڑھواتا ہے اللہ حج نہیں کرتا کرواتا ہے اللہ صرف تین کام کرتا ہے یا آلِ محمد پہ سلام بھیجتا ہے یا ان کے دشمن پہ لانت کرتا ہے یا باروے کا انتظار کرتا ہے اللہ کہتا ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں ہوں لیکن اللہ کا ہمارے انتظار میں فرق ہے مولا کی قسم ہے چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ بھی نسل ابراہیم ہے حضرت عیسیٰ میرے قائم بھی نسل ابراہیم ہے وہ نسل اسحاق کا آخری فرد ہے یہ نسل اسماعیل کا آخری فرد ہے ہائے اس کی ماں بھی بطول ہائے میرے شہنشاہ کی اممہ بھی بطول وہ پیچھے پڑھے گا قائم آگے کھڑے ہوں گے وہ مقتدی ہے باروہ مقتدہ ہے شیعہ تو جانتے ہو باقیوں کا میں ٹھیکے دار نہیں ہوں میں تو اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں یہ تو بھائی جن میرے مذہب کا بچہ بھی جانتا ہے جو پیچھ نماز ہوتا ہے وہ مقتدی سے ہر لحاظ سے افضل ہوتا ہے علم میں حلم میں عدل میں تقوی میں پریزگاری میں ہر چیز سے افضل ہے تو ٹھیک ہے پرنا پیچھے آئے اگر آپ کو اس کی کسی صفت میں شک ہے تو اس کے پیچھے نماز آپ کی کبھی نہیں ہوگی علیدہ پڑھیں ہر لحاظ سے افضل ہوتا ہے عیسیٰ کا مقتدہ ہے میرا حجب جو پیچھے مقتدی کھڑا ہے میرا قائم کا اس کی پہلی پہلی صفت ہے کہ وہ نطفے سے پاک ہے تو پھر باروے کو کیا کہوں یار بولو تو صحیح یار ہر بات پہ یوں یوں نہ کرو یار وہ نطفے سے پاک ہے جو پیچھے کھڑا ہے تو باروے مہربانی میرے بچوں جو ہاتھ اٹھا رہے ہو جوان جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی خیر ختم ہوگی میری بڑھائی آخری جملہ ہے یار گھنٹے سے بھی اوپر ہوگی دو منٹ آپ کی سماعت کے کیا کہنے آپ کی مرفت کے کیا کہنے آپ کی مولا کے کیا کہنے میرے بھائیوں کے کیا کہنے ان پونے ازاداروں کے کیا کہنے جس کی ہم رئیت ہیں شہنشاہ کے کیا کہنے ہم بھی کچھ چھوٹے بندے نہیں ہیں ہم قیم کی رئیت ہیں علی کی رئیت ہم نہیں ہیں موالی علی کے ہے رئیت باروے کی ہے قیامت والے دن اممہ کے نام سے اٹھیں گے ہاں اٹھیں اممہ کے نام سے ہم اپنے اببہ کے نام سے اٹھیں گے ہمیں اپنے اببہ کا نام لیتے ہوگا کوئی شرم نہیں آتی بڑے 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 بہلے گزارش کے سارے ختم ہوگی بڑے سارے نماز پڑھیں گے میرے قائم شہنشاہ کا پیچھے اور یہ بھی آپ کے مولا سے پوچھا گیا غیبت نومانی میں لکھا ہے انہوں نے کہ شہنشاہ ہم تو کراچی میں رہتی ہوں گے ہم تو فیڈرل بی ایریا میں رہتے ہیں شہنشاہ مکہ میں ہوں گے جب آزان دیں گے تو مولا وہاں اسلام نہ پلین نہ جہاز نہ گاڑی کچھ بھی نہیں ہوگا ٹکنالوجی ختم ہو جائے گی کتنے مہینے لگیں گے ہمیں باروے کے پاس پہنچتے ہیں جلے ہو گئے ہو تم شہنشاہ کو کیا سمجھتے ہو محمد کا کام ہے باروے کی اضان سن کے اپنا پہلا قدم گھر سے بے رکھنا دوسرا مکہ میں یہ جو آپ بار بار میرے مرشد کلندر کے نعرے لگا رہے ہیں جب شہنشاہ ظہور فرمائیں گے جہاں جہاں پر کسی سید فقیر کا روزہ ہے عبداللہ شاہ غازی کلندر بھٹائی بری وہی وہی پہ امام بارگاہ ہوگا باقی سارے ٹھیک ہے تو میں سوچتا رہا چونکہ مولا کا فرمان ہے کہ جب تم بستر پہ رات کو سونے لگو اپنے کام قائد سے فارغ ہو کے تو میرے ساتھ سرگوشی میں باتیں کیا کرو ایستا ایستا میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہاری باتوں کا جواب تم تک پہنچاؤں گا تو یہ جنت بحلول دے دیتا ہے ہمیں روٹی فضہ دے دیتی ہے علی مولا کو کس بات کی تکلیف دیں علی سے علی مانگونا چاہیے میں نے بھی کہا میں نے کہا مولا پڑھیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے نماز سارے انبیاء ہوں گے مرسلین ہوں گے شہدہ ہوں گے صدیقین ہوں گے چونکہ آپ آخری حجت ہیں اس کے بعد اللہ کی حجت والا خزانہ کا دروازہ بند ہے ظاہر کر دیا اس نے حجت کو تو مولا عیسیٰ کا ذکر بہت زیادہ ہے ہر خطیب کی زبان پر کسید خان کی زبان پر نوہ خان کی زبان پر ہر جو کلام پڑھتا ہے آپ کا شوراہ ہیں جو بھی کلم کار ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے عیسیٰ پیچھے پڑھے گا عیسیٰ پیچھے پڑھے گا اتنی بڑی بات ہے کہ جو آپ نے بامن منٹ میں میں نے آپ کو باسٹھ منٹ میں تیسٹھ منٹ میں بلکہ پیسٹھ منٹ میں تکلیف نہیں دی اب ایک منٹ میں ضرور دوں گا یہ کنجور سے نہیں کرنے بس دعا اسی میں ہو گئی ہے مولا عیسیٰ ضرور پڑھے گا یہ سب نے سب نے ذکر عیسیٰ کا ضرور کرتے ہیں شہن شہنس کی کیا بجائے سرکار فرماتے ہیں اس دنیا میں کچھ جہل ایسے ہے نا جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے جی سرکار فرمائے جب وہی عیسیٰ میرے قدموں میں سر رکھے گا تو سارے عیسیٰ کہیں گے جس کے پیچھے اللہ کا بیٹا پڑھ رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے جیو کر لی آپ نے تکلیف مدد کیا آپ نے میری میرا باروہ مولا آپ کی ہمیشہ قائم مولا مدد فرمائے اب ہاتھ بلند کر گئی یا قائم المنبذار یا امام المنبذار اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و اجل فرج آل محمد میرا مالک شہنشاہ معظم کی نالین کے صدقہ میں حاضرین مومنین کو اور میرے بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما صحت سلامتی رزق میں اضافہ فرما دشمن کے شرس امان اطاف فرما مارفت امام زمان مزید اطاف فرما علم آل محمد اطاف فرما شہنشاہ کے فضل اور کرم کے دروازے ان پر کشادہ فرما میرا مالک دنیا کے ہر تکلیف سے امان اطاف فرما میرا مالک دشمنان آل محمد کو نست و نابود فرما ازادار اور ازاداری کی حفاظت فرما دشمنان آل محمد کی میرا مالک ان کو غرق فرما امام حسین کے ماتمیوں کو کسی کا مہتاج نہ فرما بفران مجتبہ صاحب ریحان بھائی فرقان بھائی محسن بھائی احسان بھائی یہ پورا خانوادہ یہ تمام میرے ازادار جتنے برادران جوان بیٹھے ہیں جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہیں جو ہاتھ تیری بارگاہ میں میرا مالک پھیلے ہوئے ہیں سخی عباس علیہ السلام کے دست غیب کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہماری دعائیں قبول فرما مدبر مجتبہ سمیت تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے اولادوں کو بیٹے اتا فرما میرا مالک جتنے ازادار حج و زیارات کی تمن رکھتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما بے گھروں کو گھر اتا فرما امام زمان شہن شہ معظم کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرما ہم گناہ گاروں کو اپنے مالک کی قدموں کی زیارت نصیب فرما مال محمد و جل فرج محمد ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم بحق محمد مالی الطاہرین الماسومین بے رحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم صلح علی محمد مال محمد